بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم فرنس ویلکم بیک تو میرے چینل کیا ہا جائے آپ لوگوں کی امید کرتی ہوں کہ ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی بہتک ٹک ٹاک ہوں الحمدللہ تو جناب آج جو ہے سبزی والا اور پھل والا جو ہے وہ آیا تھا تو اس سے میں نے لے لیا تھا ساری چیزیں ختم ہو گئی تھی پیاز بھی ختم ہو گئی تھی ٹیماتر بھی ختم ہو گئی تھی فروٹ بھی ختم ہو گئی تھی اور میں پچھلے کئی دنوں سے اس کام کو ٹالے جا رہی تھی ٹالے جا رہی تھی ٹالے جا رہی تھی اور گزارہ کیے جا رہی تھی کیونکہ جو ہے بہت دھوک و بہت گرمی ہے اور مجھے اتنی زہمت ہو رہی ہے سوچیں آپ لوگ صرف اتنی زہمت ہو رہی ہے کہ مجھے جس دروازے تک جانا ہے اور باہر کھڑے ہو کر جو ہے فروٹ اور سبزی لے کر آنا تھا اور آپ سوچیں کہ میں اس کو گرمی کو کہہ رہی ہوں کہ گرمی کی وجہ سے بس یہ کام بھی نہیں کر رہی تھی بس آپ لوگ سوچیں کہ اتنی گرمی ہے ایکچلی ہوتا ہے یہ نا کہ یہاں پہ کام چل رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں جب یہ پھل والے سبزی والے یہ لوگ آتے ہیں تو پھر مجھے بڑا برڈن سا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں آلڑی چولے کے آگے کھڑی وی کام کر رہی ہوں پھر میں جاؤں ہو جا کے یہ بھی لے کر آنا تو میں بہت دن تک ٹالتی رہتی ہوں اس چیز کو اس کے بعد ایک ساتھ لے لیتی ہوں اتفاق بھی یہ ہوا کہ دونوں جو ہیں دونوں جو سبزی والے پھل والے پس میں ہیں بھی بھائی نا تو وہ آگے پیچھے دونوں کے ٹھیلے آئے تو جیسے آگے پیچھے آئے تو میں نے کہا چلو موقع سے فائدہ اٹھاتی ہوں اور میں جلدی سے نیچے چلی گئے اور میں جا کے ساری چیزیں ایک ساتھ لے جو بھی مجھے چاہیے تھا ویسے میں نومل یہی کرتی ہوں ایک بار لیتی ہوں کیونکہ مجھے بار بار دروازے پہ جانا بار بار چھوٹی چیزوں کے لیے بڑی زہمت لگتی ہے حالانکہ آتے دروازے پہ ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہوتے کہ میں نے یہی کام کیا دھنیا بھی لے کے اس کو سٹاک کرلوں گی کیونکہ روز روز ایک چھوٹی چیز کے لیے جس طرح سے میں نے گروسٹری کے لیے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں اس میں بھی یہ نہیں کرتی کہ چھوٹی چیزیں بار بار منگاتی رہا ہسپنڈ سے یا پھر خود جاتی رہا ہوں بار بار چھوٹی چیزوں کے لیے تو میرے کوشش ہی ہوتی ہے بلکہ میرے ہسپنڈ نے مجھے اسی طریقے سے ٹرین کیا ہے اور میری امی کی طرف بھی یہی ہوتا ہے اور میں اسی طریقے سے کرتی ہوں کہ ایک ساتھ جا کے سامان لے آتی ہوں اور میری جو ساس تھی ان کا بھی ساس ہے الحمدللہ تو ان کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ جو سامان ہے جو بھی گروسٹری کا ہے وہ لیکن ایک ساتھ سٹاک کر لیتے ہیں کچھ لوگوں کیا ہوتا ہے زیادہ جہاں فیملی بڑی ہوتی ہیں جہاں پہ باہر آنا جانا گھر کے مردوں کا زیادہ آتا ہے تو وہ لوگ اس طرح یہ سب منیج کر لیتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے نا ابھی کوئی ایک لڑکا چلا گیا یہ لیا اس گھر میں ہوتا ہے بہت زیادہ باہر آنا جانا رہتا ہے جیسے میری اپنی فیملی کافی لوگ ہیں ان کے گھر میں ان کے چار پانچ بیٹے ہیں تو کبھی کوئی باہر جا رہا ہے سب کوئی باہر جا رہا ہے تو ان کے لئے بڑا آسان رہتا ہے تو باہر جلا رہتا ہے میں نے سارا سامان لیا تو اس کو میں جلئے میں ساٹ آؤٹ بھی کر دوں ساری چیزیں اپنے بھی جگہوں پر پچھا دیتی ہوں تو ایزی رہتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ ڈسن فیکٹ والا سین تو ابھی بھی چل رہا ہے تو بس یہ ہوتا ہے کہ جب میں لیتی ہوں یہ سارا سمانہ تو اس کو اٹلیس دو تین گھنٹے کے لیے نا اس کو جرا سٹیرز کے اوپر ایک بینچ رکھی ہوئی ہے میرے تو اس کے اوپر رکھے نا تھوڑ دے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں توٹ والے بھائیشہ کوئی پتہ ہے کہ ان کی بچی جوہے نا یہ کھاتی اور یہ مانگتی ہے مجھ سے جب بھی آتا ہے نا تو وہ میں اس سے بولتی ہوں کہ بھائی درما آپ لائے نہیں تو میری بچی شوق سے کھاتی ہے تو پہ وہ جوہے نا لے کر آتے ہیں اور وہ پہلی نا شوپر میں ڈال کے الگ سے جوہے نا اس نے رکھا بہتا ہے میرے لیے کہ باجی میں آپ کے لیے نا الگ سے لے کر آیا ہوں آپ کی بچی کے لیے میں نے کہا اچھا بھائی بہت شکریہ آپ کا تو جوہے نا وہ الگ سے لے دیتا ہے اور رکھ لے آتا ہے تو میرے لیے بڑے آسان ہو جاتا ہے کام نا اسی طریقے سے انہوں کو جب آپ روٹین میں کیونکہ ہماری سوسائیٹی میں رہتے ہیں نا ہم تو سوسائیٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کا سبزی والا یا فروٹ والا نہیں آتا اور طرح کا کوئی بھی مطلب وہ کہتے ہیں وہ ٹین ڈبے والے اور یہ ساری وہ ہمارے ہماری سوسائیٹی میں انٹر نہیں ہوتا ہے علاوڈ ہی نہیں ہے جس ایک فروٹ والا اور ایک سبزی والا جو ہے نا بس وہ ہی علاوڈ ہے اور ایک مالی علاوڈ ہے اور ایک جو ٹین ڈبے والے علاوڈ ہے جو کہ اتوار والے دن آتا ہے اور والز کی آئیشن والا بھی نا صرف اتوار کو ایک دن ہی آتا ہے شام میں چھے بجے سے سال بجے تک اس کا ٹائم ہوتا ہے اور باگ کی جو ہے اور لوگوں کو جو ہے نا صحیح سے علاوڈ نہیں کرتے کیونکہ سیکیورٹی ریزنز ہوتے ہیں آپ لوگ کو تو پتا ہے کہ جو ہے نا حالات جس طرح کے ہیں تو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے یہ بڑا اچھا بھی رہتا ہے تو جناب یہ میں شامی کے باب جو تیس کو فائنلائز کر رہی تھی کیونکہ ایک دن پہلے جو پچھلا میرا ولوگ تو اس میں جو لوگ کنٹینسلی میرا ولوگ دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں نے جو ہے بریانی کے ساتھ یہ بھی پکا لیا تھا اور آج جو ہے میں اس کو سوٹ آٹ کر رہی ہوں میں نے کہا بات جو ہے نا ٹائم نکال کے آج جو ریمیننگ کام ہے وہ کر لیتے ہیں تو بڑا سکون ہو جاتا ہے اب یہ ہے کہ یہ میں بنا کے رکھ دوں گی تو یہ بھی بڑا آرام رہتا ہے شامی کے باب بنے ہوئے ہوتے ہیں تو کبھی جو ہے برگرز بنا دیئے کبھی جو ہے کچھ نہیں ہے تو چلو کباب روٹی ہی بچوں کو دے دیئے بچے جو ہیں بڑے خوش ہو کے کباب روٹی بھی کھا لیتے ہیں اور میں تو بڑا خوش ہو کے کباب پراتھا کھاتی ہوں ناشتے میں کباب پراتھا اور ساتھ میں چائے مزہ آجاتا ہے آپ لوگ بھی کھاتے ہیں کباب پراتھا اور چائے کبھی اگر آپ لوگ کھاتے ہیں تو ضرور مجھے کومنٹ سیکشنیں بتائیے گا کہ آپ لوگ کھاتے ہیں اور کباب پراتھا اور چائے اور ساتھ میں اچار اور کبھی اگر آلو کی بھجیا بن جائے نا آلو کی وہ جو زیرے والی جس زیرہ ڈال کے بناتے ہیں نا اوہوہو پھر تو ایسا کوئی مزہ آ جاتا نا کی کیا بتا ہے یار بس پھر ہو جاتا ہمارا ناشتہ پورا ایک دم دیسی ناشتہ نا اسے بولتے ہیں کمال کا ناشتہ تو جو ہے یہ میرے ساتھ ساتھ باتوں باتوں میں پتہ نہیں لگا کہ میرے کمال بھی ہو گئے تیار اور اب میرے پاس یہ لسن جو میں نے چھیل کے رکھ لیا تھے اور اب جو ہے پھر میں نے کہا کہ میں یہ کھڑے کھڑے لسن تو نہیں چھیلوں گی میں جا کے پھر سکو ہوں اسے ذرا صوفے پہ بیٹھی لیونگ روم میں اپنے اور اس کے بعد میں نے وہاں بیٹھ کے سارے لسن چھیلے ہیں اور اس کے بعد اس کو میں واش کر کے بلکل ڈرائی کر کے جار میں بھر کے رکھ لوں گی آپ لوگوں نے لاسٹ فلوگ میں بھی دیکھا ہوگا جو نہیں دیکھا جو نہیں ہے ان کے بتا دوں کہ میں اس طریقے سے کر کے رکھ رہی ہوں آج کل کیونکہ بڑے والے لسن آئے میں ویسے تو میں لسن جو ہے وہ امتیاز سے لے آتی ہوں اور امتیاز سے لے آتی ہوں اور اس کو چھلاوا لسن جو ہے نا وہ لے آتی ہوں تو اس کو میں پیز بنا کر رکھ لیتی ہوں بات اتفاق سے امتیاز جو ہے وہ وہاں سے میں نہیں لائی تھی لسن آدھ رکھ چھلاوا یا میرا خود بھی بزار جانا نہیں ہو رہتا ورنہ میں بزار جا کے خود سے لسن آدھ رکھ چھلاوا دیسی لسن آدھ رکھ لیاتی تھی دیسی والا نا تو پیس کے رکھ لیتی تھی میں بڑا اچھا رہتا تھا لیکن ابھی جو ہے نا مجھے اپنے جو گھر کے باہر سبزی والا آ رہا ہے نا مجھے اسی سے لینا پڑ رہا ہے تو جب مجھے اسی سے لینا پڑ رہا ہے تو وہ نا یہ اس کو چائنیز لسن آئی تنگ مولتے ہیں یہ بڑے بڑے ہوتے ہیں نا تو میں اس کو اسی طریقے سے رکھ رہی ہوں اور اس کو نا فریش ہی جو ہے کوٹ کے نا وہ اسی وقت ہی کھانے میں ڈال دیتی ہوں تو مجھے جو ہے نا تھوڑا سا یہ ہینڈی لگ رہا ہے اور جو ہے نا سمجھے کہ مزہ آ رہا ہی کرنے میں آج کل نا ہمیں انجوائی کر رہی ہوں آج کل اس کام کو نا مجھے اچھا لگ رہا ہے پیس بنانا تو پر مجھے لگتا ہے کیا رو پیس بناو اور لسن الگ ہوتا ہے ان دونوں کا ایک ساتھ پیس بنا لو اب میں سوچی تھی کہ میں نیکس ٹائم جب پیس بناوں تو دونوں کا الگ الگ پیس ہی بنا کے رکھوں کیونکہ کسی چیز میں لسن ڈلتا ہے خالی کسی چیز میں ادرک ڈلتا ہے اور کسی چیز میں دونوں چیزیں ڈلتی ہیں تو جو ہے دیکھیں گے خیر جناب بھی سارا دن کام وام کرتے کرتے ہیں سارا دن میرا نکل گیا انہی کاموں میں اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے جب ڈنر کا ٹائم آیا تو پھر میری زیادہ حمد نہیں تھی میں نے پہلی سوچا ہوا تھا کہ بھائی کیا ہو گیا کل بریانی کھلائی آج دال کھلاؤں گی تو میں نے جو ہے شامی کباب بن گئی تھی تو میں نے ساتھ مجھ رہنا سمپل سی بھونیوی ڈال بنا لی اور جو ہے نا سمپل بھونی ڈال بناتی ہوں اور اس کے ساتھ کباب بنا لیئے سلات بنا لیئے رائیتہ بنا لیئے اور جناب یہ ہو گیا ہمارا کھانا ریڈی تو سمپل سی ڈال کی ریسیپی آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہوں گی میں جس میں نے پین لیا اس کے دو ورڈنگ جو ہے یہ ایک میرے سسرال کا ایک میکے کا خیر جناب یہ میں نے لیا پیاس بران کر لیا اس کے اندر حسن ڈال دیا کرش کر کے اس کے بعد جو ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی کسوری نیتھی زیرا اور اس کو خوب اچھے سے بھونفائٹ کر کے اس میں ہری مرچیں اٹ کروں گی اور اس کے اندر پھر میں ڈال دوں گی ٹیماٹر بھونی ڈال کا جو ہے یہ ہے چکر کے آپ جو ہے نا نورمل جتا آپ باقی کھانوں میں ڈالتے ہیں نا جیسے تو آپ اس میں تھوڑا سا بڑھا کی مرچیں ڈال لیں نا تو یہ بہت مزید کی چٹ پٹی بنتی ہے یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے تو بس یہ اس کو ہری مرچیں اور ایک اور ٹپی ہے کہ ہری مرچوں کو جب میں توڑ کے ڈالتی نا مجھے لگتا ہے گی یار یہ نا توڑ کے ڈال دیتی ہوں نا تو ایک فلیور الگ یہ آتا ہے نا اور توڑ کے ڈالنے میں نا تھوڑی سی اس کا جو ہے نا شکل بھی تھوڑی سی ڈیفرنٹ لگ رہی ہوتی ہے تو بس یہ جو ہے نا اس طریقے سے میں کرتی ہوں اس کے بعد میں ڈیمارٹر ڈالوں گی اس کو بھونی فائن کروں گی اور اس کے بعد اپنے سارے مسالے ڈال دوں گی مسالہ باکس آپ لوگوں نے میرا دیکھا ہے تو بس جناب یہ ہلدی ڈال جائے گی گی گرم مسالہ چلے جائے گا مرچے سے لیے گی کٹی مرچے ڈالوں گی اس کے اندر میں بھناوہ کٹاوہ زیرہ اور بھناوہ کٹاوہ سابے دھنیا جو ہے وہ ڈال دیا میں نے اور بس جناب یہ ساری چیزیں ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لیا اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی میں پانی ڈال کے اس کو دم پر رکھوں گی تاکہ یہ ٹیماتر اچھے سے گھل مل جائے خوب اچھے سا مسالہ بن جائے اب میں اس کے اندر دال ایڈ کروں گی اور اس کے بعد اس کو دھکن لگا کے نمک ڈال کے نمک میں بلکل اینڈ میں ڈالوں گی نمک پہلے نہیں ڈالے گا دال ڈالنے کے بعد اینڈ میں نمک ایڈ ہوگا اور اس کے بعد پھر میں اس کو دھکن لگا کے دم دکا دوں گی اور یہ دم میں بلکل بہت اچھی اور زبردست دال بن جائے گی بس آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ یہ دال بھنی بھی دال ویسے تو بہت ایزی ہوتی ہے لیکن ٹرکی ہوتی ہے اگر آپ نے اس کی جو سٹیپنگ ہے اس میں سے ذرا سی چیزیں آگے پیچھے کر دینا تو یہ جو ہے نا یا تو ہلوہ ہو جائے گی یا پھینے یہ جل جائے گی اور بلکل نا اس کے دانیں جو ہیں سخت رہ جائیں گے تو یہ اتنا تھوڑی سی ٹرکی ہوتی ہے باقی تو کچھ نہیں ہے کوئی زیادہ ہارڈنس فاسٹ رول نہیں ہے لیکن ہاں یہ دال تھوڑی سی ٹرکی ہوتی ہے تو بس جناب یہ دال بن گئی اور اب آپ دیکھیں کہ میں اس کو نا فوک کے ساتھ جو ہے اٹھاؤں گی تاکہ جو ہے نا اس کے جو ہے نا یہ میش نہ ہو جائے دال نا اس لئے میں اس کو فوک سے ہلکا سا اوپر کروں گی اور اس کے بعد تھوڑی کے لئے میں اس کا چولا جو ہے وہ ڈھکن جو ہے نا وہ نہیں لگاؤں گی تاکہ یہ کھلی کھلی ہی رہے اس کی شکل جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے لائک جیسے بولتے ہیں نا ہپو نہ ہو جائے بس جناب یہ تھا میرے آج کا ولوگ امید کروں گی آپ کو پسند آئے پسند آتا ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور انسٹا پر فالو کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نا کی ولوگ مجبتہ کے لئے اللہ حافظ